بھگوڑے شراب کاروباری وجہ مالیا کے دیش چھوڑنے کے معاملے میں سی بی آئی نے گروار کو سپھائی دی جانچ ایجینسی نے کہا کہ مالیا کے خلاف 2015 کے لکاؤٹ سرکلر میں بدلاف کرنا ایرر آف ججمین تھا پہلے سرکلر میں کہا گیا تھا کہ مالیا کو ایرپورٹ پر حراست میں لیا جائے بعد میں سرکلر کو بدل کر کہا گیا کہ مالیا کے نظر آنے پر ایجینسی کو سوچت کیا جائے بینکوں کا 9000 کروڑ روپے کا کرجدار مالیا دو مارچ 2016 سے لندن میں ہے کانگریس ادھیاکش راہل گاندی نے گروار کو آروپ لگایا تھا کہ مالیا نے وط منتری ارون جیٹلی سے 2016 میں سنسط کے سنٹرل ہال میں 15 سے 20 منٹ تک بات کی تھی اس کے بعد مالیا کو ایرپورٹ پر حراست میں لینے کا سی بی آئی کا سرکلر بدل دیا گیا تھا کیا جیٹلی کے کہنے پر ایسا کیا گیا ایو جے ایجینسی کے مطابق سی بی آئی سوٹروں نے کہا کہ پہلا لکاؤٹ سرکلر 12 اکٹوبر 2015 کو جاری کیا گیا تھا مالیا تب ودیش میں تھا مالیا کے لوٹنے پر بیورو آف ایمیگریشن نے سی بی آئی سے پوچھا تھا کہ مالیا دائے بارہ ودیش جانے کی کوشش کرے تو کیا اسے حراست میں لیا جانا چاہیے کیونکہ سرکلر میں اس کا ذکر تھا سی بی آئی نے نومبر 2015 کے آخری ہفتے میں مالیا کے خلاف ایک اور سرکلر جاری کردیش بھر کے ائرپورٹ ادھکاریوں سے کہا کہ وہ مالیا کے آواغمن کے بارے میں سوچ نہ دیں اس سرکلر میں مالیا کو حراست لینے کے انردیش نہیں تھے سی بی آئی سوٹروں نے کہا کہ اس وقت مالیا کو گرفتار کرنے یا حراست میں لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ حسان صد تھا اس کے خلاف کوئی گرفتاری وائی آرنٹ بھی نہیں تھا وہ جانچ میں سہیوں کر رہا تھا ایجینسی کے وال مالیا کے ودیش آنے جانے کی جانکاری چاہتی تھی مالیا نے اکٹوبر 2015 میں ودیش یاترہ کی اس کے بعد نومبر 2015 میں لوٹ آیا پھر دسمبر 2015 کے پہلے اور آخری ہفتے میں دو یاترہیں کی اور اس کے بعد جنوری 2016 میں بھی ایک یاترہ کی اس بیچ مالیا تین بار پوچھتاچ کے لیے پیش ہوا کیونکہ لک آؤٹ سرکلر جاری کیے گئے تھے وہ ایک بار نئی دلی میں اور دو بار ممبئی میں پیش ہوا ایسے میں سی بی آئی کو یہ اندیشہ نہیں تھا کی مالیا دیش چھوڑ کر چلا جائے گا